جبندبور شہر کے نیجی اسپتال ان دنوں جندگی بچانے کا نہیں بلکہ موت کا ٹکٹ کنفرم کرنے کا جریہ بنتے جا رہے ہیں آئے دن علاج میں لپروہی سے ہو رہی موتوں کی فہرست میں عبدالحاکیم نام کے بجرگ کا بھی نام جھل گیا ہے جی ہاں دراصل آگا چوک اسٹھت لائف میڈی سٹی ملٹی سپیشلیٹی ہسپیٹل میں داخل ہوئے عبدالحاکیم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہارٹ بلڈ پریشر اور سکر سے جوج رہے حاکیم کو کمجوری کی شکایت کے چلتے یہاں علاج کے لیے لائے گیا تھا وہی پریجنوں کا آروپ ہے کہ ان کی حالت بہتر تھی کہ تب ہی اچانک انہیں گھبراہٹ ہونے لگی اور اس کے بعد انہوں نے شکایت کی لیکن 20 سے 25 منٹ تک کوئی بھی ڈاکٹر انہیں دیکھنے نہیں آیا جس کا پیڑام یہ رہا کہ ان کی موت ہو گئی جہاں اس گھٹنا کے بعد مریج کے پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کیا ماملے کی خبر ملتے ہی موقع پر پولیس پہنچی تو وہی پریجن ماملے میں انصاف کی مانگ کر رہے ہیں ساڑھے چار بازی گئے جس کا گواہ cgcd فوٹو چھوی ہے انہوں نے کسی طرح کو کوئی ریسمنس نہیں کیا ان کو 20 منٹ 25 منٹ تک بعد انہوں نے جا کے بتایا ان کو کہ اس مریض کی حالت یہ ہے کوئی ڈاکٹر نے کیا وہاں کے اثر وائی ڈاکٹر نہ جانے کی وجہ سے میرا مریض آج چلا گیا ڈاکٹر بھی کوئی دیکھنے کیا سوگر ہارٹ کیسے اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں گولا سب کچھ کہلنا ہے بلٹ کی گمی باقی سب نارمل ہے سب کچھ ٹھیک تھا کہ آپ دو وائٹر بلٹ لیا ہے ہم جاندہ بنزل پہ اتنو جی صندو جی صندو جی صندو جی��� Job لے کیا ہے ان کو دیے ہے ڈھڑھ گھنٹے بلٹ چلا ہے ڈھڑھ گھنٹے بلٹ چلنے کے بعد جو ہوا ہے کیاکہ ہم نے نرسوں کو بتایا نرس نے کوئی رسپوس نہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں لاپرواہی کی وجہ سے ہی پیسن گیا نہیں ہے یہاں بلکل چیتی کوئی جیکشن نہیں ہے یہاں کوئی صلاحی نہیں ہے ہم بھی بلانے گئے تھے کوئی چھوٹ کرنا کوئی ڈاکٹر نہیں آئے سمجھے یہ ہمارا آدمی کیا ہے ہم ہم کی انصاف چاہتے ہیں وہ اچھے بلے بات پہ دے اچھے بات کرنا ہے کھانا کھائے ہم نے پوٹا پوٹی کو کھلا ہے سب کچھ کیا ہونے اور جب تھن لگ نہیں لگا ہم سیسٹر کو بلانے گئے سیسٹر نہیں چھا ڈاکٹر کو بلانے گئے ڈاکٹر بھی نہیں چھا اب آپ اسپطال کی طلاب میں کیا چاہتے ہیں ہم کو صحبوت چاہیے ہمارا آدمی گیا تو گیا کیسے ہم اتنا جائتے ہیں ہم کو صحبوت چاہیے ہمارا آدمی کیسے کیا اور ہماری جنسل کی کیسے کہتے ہیں کہ جا آپ لوگ سکھوں مادے ہوئے آشمادی جی آپ کا نام آشمادی ہم نے شعبوت چاہیے ہیں ہم نے شعبوت چاہیے ہیں ان کا نام علیم جو عروب نلکہ اس کے بعد کیا آپ کاروئے ہیں چاندی چوک ہنمان تلکھانے چھتے ہیں ان کے پریبار والوں کہنا ہے کہ اسپطال میں بھتی ہوئے آج انکتیت ہو گئی ہیں پریبار والے عروب لگا رہے ہیں کہ اسپطال پرشاہسن نے ان کو ڈھانگ سے اٹینڈ نہیں کیا جب ہی زیادہ تبھی خراب ہوئی تھی ہم لوگ اسی دیکھ رہے کہ یہ اسپطال میں آئے ہوئے ہیں اگر انہوں نے تک کی پریجان ریپورٹ کریں گے کیا لگ رہا ہے پراثم دستہ میں جو ویڈیو فٹیج دیکھیں جو کاریبار والوں کا عروب اس پر کیا دیکھیں ابھی پرارم دیکھیں جیسے ہی جیسے آگی چاہت ہوئے ہیں ادھر پروندھر نے لاپروہی کی باتوں کو سیرے سے نکارتے ہوئے کہا بوجرگ حاکم کی سوگر ہونے کی وجہ سے سائلنٹ اٹیک کے آنے سے موت ہو گئی ہے سوگر ہونے کی سوگر ہونے کی میں جو کہنا چاہتا ہوں ان کو ایمٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اچانک یہ ہوتا ہے کہ ان کے پنجنک آروب ہے کہ یہاں پہ ڈیوٹی ڈاکٹر کوئی اپسٹھت نہیں تھا اور جو تھا وہ دھیان نہیں دی رہتے قریب کمپلین کرنے کے بعد کہ ان کو گھبراہت ہو رہی ہے وار میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد بھی کم سے کم جو ریکارڈنگ بھی دیکھی گئی ہے اس میں کم سے کم بیس منٹ کا سمیہ لگا ہے ڈاکٹروں کے بعد جانے میں اور اس کے بعد آئی سیو میں لے جانے کے وہاں پہ پاس جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے 15 منٹ پہلے نہیں 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 ایسا نہیں تھا پیشنٹ عبدالحکیم جو ہے ایک CGHS پیشنٹ ہے CGHS بینیفیسری پیشنٹ اور یہ پیشنٹ جو ہے یہ دو دن پہلے آسپٹل میں ایڈمیٹ ہوا تھا اور ان کو نون کیس آف ہارڈ ڈیسیز coronary artery ڈیسیز سگر کی بیماری اور بلڈ پیسر کی بیماری ان تینوں بیماریوں سے پیلیت تھے ساتھ میں اتے دیکھ خون کی کمی لمبے سمیہ سے تھی سانس بھر رہی تھی یہ سب تکلیفیں تھی اور یہ ایک CGHS کے پیشنٹ ہے ان کو بھرتی کیا گیا کو دیکھا ہے تو قریب دس منٹ پندرہ منٹ بات جب ڈاکٹر نے اور نرس نے دیکھا اور جب ڈھاکٹر ہو رہی تھی انہوں نے اٹینڈنٹ نے آکے بتایا تو ترند دیکھا تو اس کو ترند ہی اسی وقت آئی سیو میں شفت کیا گیا پیشنٹ کا ہارڈ بیٹھ رہا تھا اس کو کارڈیو پلمنری ریسسٹیٹیشن کیا گیا اس کو انٹراکارڈیک میڈیسن دی گئی اس کو انٹیوبیٹ کیا گیا کیونکہ سانس آکسیجن سیچوریشن نہیں تھا تو جو ایک ایمرجنسی ہارٹ اٹیک میں ترند دی جاتی ہے وہ ساری کی ساری اسی وقت اپلبد آئی سیو میں کرائی گئی تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ پیشنٹ کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک آیا کیونکہ یہ پیشنٹ لانگ ٹرم ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے اور ڈائیبیٹیز پیشنٹ آر نون ٹو ہیو اے سائلنٹ ہارٹ اٹیک اٹینڈنٹ باجو میں بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چل پایا کی ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے نہ انہوں نے چیسٹ پین بتایا نہ انہوں نے کسی بھی طرح کی تکلیف بتائی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میڈیکل پروپیشن میں ہوتی ہے کوئی آنیوزل یا کوئی نگلیجنس والی چیز نہیں ہے یہ ایک نارمل چیز ہے جو کبھی کبھی درگھٹنا ایسی ہو جاتی ہے ایک درگھٹنا ہے جو ہو گئی ہے سر دھوڑا سا ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہوں کہ جتنے بھی میں آپ کے ہارسپیٹل کی تو بات کری رہا ہوں اور بھی ہارسپیٹل میں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے لکھا جاتا ہے ٹوڑس گھنٹے ویسیسٹ اپلاپ تو کیا مان کے چلیں کہ یہاں پہ ویسیسٹ اپلاپ جتے اس سمیں ہارڈی تھی اسی وقت جب ان کو یہ ہوا میرے ساتھ میرے انٹینسیویسٹ تھے ڈاکٹر راجیش مشرا جو انٹینسیویسٹ ہے جو کرٹیکل کیئر کے سپر اسپیسلیسٹ ہیں وہ ترنت ان کو جا کے اٹینڈ کیئے ہیں وہ ہمیشہ اپلاپد رہتے ہیں یہاں پر صبح آڑ بجے سے لے کے ساتھ کے آڑ بجے پر سب دو بیٹے سے آتھر میڈیا